کہ ووٹ سے کرسی پر بیٹھے ہیں وہ اور پھر کہتے ہیں کہ بھو مندر کی نرمان کے لیے ہم ایک ہزار ٹرینیں فری چلائیں گے چلا بچے جب اگزام میں جاتے ہیں تو ایک بھی سپیشل ٹرین نہیں چلاتے اور بھرام مندر کی تعمیر اور اس کی ادھاٹن کے لیے ایک ہزار ٹرین جب سوچ اس حد تک گر جائے تو آپ اس ملک کو ترقی کے طرف نہیں لے کر جا سکتے الگ مسئلہ ہے بھئی آپ نے بنا لیا غصب کر کے اچھی بات ہے شروع بات کیجئے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ عوام کو جنتہ کو لوگوں کو بے وقوف نہیں بنا سکتے پریشان نہیں کر سکتے پوچھے بغیر قانون بنا دیا جاتا ہے پوچھے بغیر قانون امپلیمین کر دیا جاتا لولی پاپ تھما دیا گیا کہ یہ قانون ابھی نافذ نہیں ہوگا جب نافذ نہیں ہوگا تو بنایا کیوں راج جہ سبحہ میں پاس ہو گیا لوگ سبحہ میں پاس کر دیا راشت پتی جی مہر لگا دئیے اب کیا قانون میں قانون تو بن گیا اب کونسی لولی پاپ تھما رہے کہ نہیں نہیں ڈرائیور ہرتال مت کرو جاؤ اور ہم مسلمان ہیں کہ آپس میں لگے پڑے ابھی رام مندر تو بن گیا اس کی اتھاٹن ہے بائیس جنوری کو لیکن ابھی مسجد کی شروعات بھی نہیں ہوئی اب پتہ ہے جھگڑا کیا شروع ہو گیا مسلمانوں کے بیچ میں ایک سمودائے کے لوگ بریلوی طبقے کے لوگ ایک لٹر پیڈ لکھ دیتے کن کو رکشہ منتری کو شاید راشت پتی کو لکھا ہے کہ رکشہ منتری کو لکھا لکھ دیا ان کو لکھا ہے کہ ہمارے مسجد کی یعنی بابری مسجد کے عوض میں جو مسجد بننی ہے جو کئی اکڑ زمین دیا ہے وہ زمین ابھی فائنل نہیں ہوئی ہے زمین کہاں ملے گی یہ فائنل نہیں ہے لیکن ابھی اسے مسلمان لڑ رہا گوسمچلی کھا کر ابھی اسے مسلمان آپس میں لڑ رہا ہے ایک سمودائے کہتا ہے کہ اس مسجد کی بنیاد ہم ڈالیں گے دوسرا سمودائے کہتا ہے کہ نہیں ہم زیادہ شریف ہے تم سے ہم ڈالیں تیسرا سمودائے کہتا ہے کہ نہیں ہم ڈالیں لٹر پیٹ نکالتا ہے کیا گزارش کرتا ہے رکشہ منطری کو کہتا ہے کہ آپ مکہ مسجد کے حرمین شریفین مکہ المکرمہ کے امام سے ان کے ہاتھوں سے مسجد کی بنیاد نہ ڈالیے کیونکہ وہ وہ مشرک ہے وہ گستاخ رسول ہے وہ کافر ہے ہم زیادہ حقدار ہیں ہم صوفی ہیں ٹھیک ہے آپ ابھی آئے میدان میں تیس سال سے جب اس مسجد کا کیس چلا تھا بابری مسجد کا تو اس وقت کہاں چھپے ہوئے تھے بل میں گسے ہوئے تھا تب کیوں نہیں آئے اب آئے ابھی مسئلہ یہ ہونا تھا کہ سب مل کر پہلے اس مسجد کو بناتے ایک طرف تو مسجد کی جگہ پر مندر بن کر تیار ہے اور ایک طرف بنیاد کی ایڈ بھی نہیں ڈالی گئی ابھی سے انتشار شروع سب سے بڑی ذلت کی وجہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے جو جیل میں تھے مالٹا کے جیل میں انہوں نے جیل میں جا کر جب آئے باہر تو دارلوم دیوبن کے کسی سیہن میں بیٹھ کر انہوں نے یہ بھاشن دیا تھا بلکہ وہاں کے پروگرام میں انہوں نے سپیز دیتی اور کہا تھا کہ میں قید میں تھا لیکن قید میں جانے کے بعد مجھے میں نے غور و فکر کیا مجھے مسلمانوں کی زلیل ہونے کی دو کارن سامنے میرے نظر کے سامنے آئے ایک تو ایک مسلمان قرآن سے دور دوسری یہ کہ مسلمان آپس میں لڑتا ہے آپس میں جھگڑتا ہے دیکھ لیجئے بیٹی مرتد ہوئی آلیمہ بیٹی مرتد ہو گئی کافر بن گئی مشرق بن گئی آلیمہ پڑھی لکھی لڑکی اس پر کوئی لیٹر پیٹ نہیں نکالا ہے ان بہروپیوں نے ان نالائقوں نے ان شدت پسندوں نے کہ بیٹی مرتد ہو گئی آلیمہ بیٹی جو مدرسے میں پڑھ رہی تھی ان کے اوپر کوئی لیٹر پیٹ نہیں نکالا لیکن ابھی مسجد بنی نہیں جن کے تہدیس کڑور خدا ہے وہ مندر بنا چکے تمہارا ایک خدا ہے تو ایک مسجد نہیں بنی تم سے لڑنے پہ تلیف پہ یہی وجہ ہے کہ اللہ کی مدد نہیں آ رہی غزہ میں بارہ ہزار بچے مار دئیے گئے پہتیس ہزار جوان اور پوروں کی لاشیں بچھا دی گئی غزہ پٹی پر ڈیلی بم برسایا جاتا ہے چالیس عرب ٹن بارود گرایا جا چکا ہے غزہ پٹی پر اسرائیل کے ذریعے سے کسی کی زمان نہیں کھلتے ہیں اللہ کی مدد نہیں آتی کیوں نہیں آتی ہمارے اور آپ کے آمالِ بد کی وجہ سے کیا دنیا کے اندر مسلم قوم طاقتور نہیں پیٹرول مسلمانوں کے پاس ڈیزل مسلمانوں کے پاس گیس مسلمانوں کے پاس سونا چاندی مسلمانوں کے پاس سب کچھ مسلمانوں کے پاس اس کے باوجود بھی انگریز گیس کس سے خریدتے پیٹرول ڈیزل کس سے خریدتے مسلمانوں سے خریدتے لیکن پھر بھی مسلمانوں کو غلام بنا لیا ہے ان لوگوں نے اور مسلمان ان کے پیچھے ان کے پیچھے پیچھے ان یہودی ان اسرائیلی اور ان مشرق ان خرافاتی انسانوں کے پیچھے میرے بھائیو بس اتنا کہوں گا آپ کے اس اسٹیج سے پیغام دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے اخلاق کو بلند کیجئے اپنے آپ کو زلیل مت کیجئے آنے والے مہمان کا سمان کیجئے اللہ کے نبی کے حدیث بھی ہے جو آدمی ایمان ڈکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر تو وہ اپنے مہمانوں کی عزت کرتا ہے اور مہمان میں آپ کا مسلم بھی ہو سکتا ہم بھی جتنا محتو میرا ہے اتنا ہی محتو ایک مائک والے کا ہے جتنا سمان میرا ہونا چاہیے اتنا ہی سمان ان کا بھی ہونا چاہیے وہ آیا مال سمان لے کر کھانا کھایا کی نہیں کھایا آپ کا اخلاقی فریض آپ پوچھے ہیں کہ بھائی صاحب آپ نے کھانا کھایا ہم کہیں جلسے میں جاتے تو ہمارا جو ڈرائور ہوتا ہے ہم سب سے پہلے ان کی چنتہ کرتے ہیں ان کو بولتے ہیں کہ بھئی آپ پائلٹ صاحب آپ کھانا کھائے کے نہیں آپ کو چائے پینی ہے کہ کیا پروگرام میں پہنچے تو سب سے پہلے جلسہ والے کو کہتے ہیں بھائی ہمارا جو ڈرائور ہے بھائی اس کو کھانا کھلاو یہ اخلاق کا تقاضہ ہے ہمارے اکابرین میں کیا اللہ کے نبی میں یہ چیز کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی کوئی مہمان آیا باہر سے ان کا احترام کرتے ہیں ان سے کوئی چوک ہو جائے غلطی ہو جائے یقیناً غصہ آتا ہے آپ کو بھی آتا ہے ہمیں بھی آتا ہے لیکن اسی غصے پر کنٹرول کرنا اسی لئے اللہ کے نبی نے اللہ کے نبی کے حدیث امام بخاری نے جلد سانے کے اندر روایت کی ہے کہ اگر تم کو آخرت پر ایمان ہے اللہ کے نبی پر ایمان ہے تو فلیکرم زیفہ اپنے مہمانوں کی زیافت کرو اپنے مہمانوں کے ساتھ عزتداری کا معاملہ پیش کرو یہ چیزیں اللہ کے نبی علیہ السلام اور ساتھ میں صحابہ اکرام نے پوری ایمانداری کے ساتھ نبا کر کے دکھایا ہے میرے بھائیوں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی آدمی آیا ہے اس سے کوئی چوک اور غلطی ہو جائے ایک ادنا سے مشین کے اوپر آپ نے ان کو تھپر مار دیا ان کا ایک سیلف ریسپیکٹ ہے آپ ان کو نہیں مار سکتے وہ قانونی اگر کوئی کارنوائی کرنا چاہے تو اس کو عدیقار ہے وہ کر سکتا ہے آپ مانہانی کسی کی عزت اور کسی کو ڈیمرالائز نہیں کر سکتے کسی کو بھی نہیں کر سکتے آپ کہیں پر بھی نہیں کر سکتے ابھی تو اس دیش کا معاملہ اُلٹا پُلٹا ایک تو نفرت کی باد لیں وہ ایسے ڈالنے کی کوشش کی جا رہی تم ہندو تم مسلمان ہندو مسلمانوں کا بڑا نفرت کی باتیں پھیلا دی گئی ہم اس ہندو مسلمان نفرتی دیوار کو صرف محبت سے توڑ سکتے اور کوئی راستہ نہیں ہمارے پاس ہے کچھ نہیں جتنے بھی ہیں غیار کے پاس بڑی بڑی یونیورسٹیا غیار کے پاس ہمارے پاس کیا ہمارے بچیاں کیوں مرتد ہو رہی اسکول کالجز میں پڑھتے ہیں ہمارے پاس اسکول کالج نہیں کیوں ہم نے صرف گوز کھایا ہم نے صرف مچھی کھایا یوگی جی کیا امہ کو جبا کر دیا گائے ماتا کو کٹ کٹ کر کٹ کے کھایا کبھی نہیں سوچا کہ ہم کو بڑی یونیورسٹی بنانی کبھی نہیں سوچا کہ ہم کو کوئی مدرسہ آلی شان بنانا ہے پوچھے آپ کے اس مدرسے کے محتمیم صاحب سے پوچھے کتنا بیچارہ محنت کرتے ہیں تب جا کر ایک مدرسہ چلتا اور سوچتے ہیں کہ یہ مدرسہ ہے محتمیم صاحب چندہ کرتے ہیں اگر آلی مدرسہ نہ ہو تو گاؤں مرتد ہو جائے گا کئی خدا کی عبادت کرنے لگ جائیں گے آپ آپ مشرق بن جائیں گے کافر بن جائیں گے جو دھارمی کا ضروری ہے ان کو چلانے کے لئے ہمارے علماء کتنی محنت کرتے ہمارے پاس کچھ نہیں تب بھی ہم سینہ تان کر چلتے بڑی بڑی بجنس بڑے بڑے کاروبار میں ہمارے لوگ نہیں ہمارے برادرانے وطن ہیں اور ہم اپنے آپ کو ترم خان سمجھتے نہیں میرے بھائیوں میرے مسلمانوں اگر کامیابی چاہتے ہو گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو قرآن کو اور حدیث کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو جہاں پر مدرسہ ہے جہاں پر مکتب ہے قرآن کی تعلیم ہوتی ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھائیے آپ زیادہ نہیں مدرسے کی تعمیر و ترقی کے لئے زیادہ نہیں مانگا جائے گا آئندہ کے لئے ایک ترتیب بنائی آپ کے پورے گاؤں میں اگر تین سو گھر ہے تو ہر گھر سے سو روپے بھی اگر آپ پیش کریں گے تو دس پندرہ بیس ہزار روپے مہنہ جمع ہو جائے ہمارے جو اساتھ ازا جو چندہ کرتے ان کا ٹینشن ختم ہو جائے گیارہ عرب سے بنانا وہ مندر کچھ ہی سال میں بن کر تیار ابھی ہمارے مسجد کو بنانے کے لئے ایک کڑھ اور بھی پیسہ جمع نہیں ہوا چندہ کریں گے لوگ تب جا کر وہ مسجد کی کام کو شروع کریں گے باطل طاقت تو ہے یہ آپ کو مٹانے کے لئے ختم کرنے کے لئے لیکن ہمارے اندر بھی وہ جستجو وہ محبت اور وہ شوق نہیں ہے ہمارے نوجوان کاروبار نہیں کرنا چاہتے نبی کے طریقے کو اپنانا نہیں چاہتے پیسہ ہو جائے موبائل خریدیں گے پچاس ہزار روپہ ہو جائے سب سے زیادہ بہتر ویڈیو کون سے موبائل سے شوٹ ہوتا ہے یا سب سے بہتر کس موبائل کے اندر سیلفی اچھی آتی وہی سمجھتے ہیں وہی خریدتے ہیں ہمارے جوان اس میں پریشان کچھ نہیں بناتے فیس بک پہ پیج ضرور بناتے کچھ نہیں بناتے واتس اپ میں گروپ ضرور بناتے اور پھر پورے دن گروپ بازی کریں گے ہیپی نیوئیر بنائیں گے سیلفی لے کر بھیج دیں گے یہ دیکھو میں نے مٹن بنایا لو کھالو تمہاری دعوت وہ بھی دیکھ کر موں میں پانی آ جاتا وہ بھی کہتا لو بھئی دعوت پوری ہو گئی ایسا زمانہ چل پڑا ہے زمین پر اتر کر کام کرنے کی ضرورت ہے زمین پر اتر کر بہت ہیں تقریر کرنے والے بہت ہیں سپیچز دینے والے لیکن زمین پر گاؤں لیول پر اتر کر کام کرنے کی ضرورت ہے رفاہی کام کی ضرورت آپ کے اسی گاؤں میں اگر پانچ بچیاں ہیں غریب ہیں اس کا باپ شادی کرانا چاہتا لیکن پیسے نہیں کیسے ہوگی شادی بتائیے اللہ آئے گا زمین پر جبریل آئیں گے نہیں اخلاقی فریضہ ہے کہ چندہ جمع کر کے ایک سوسائٹی بنا کر پورے گاؤں میں آپ اس غریب بچیوں کی شادی کرائیے ایک بڑھا آدمی ہے ایک بڑی عورت ہے ان کا کمانے والا کوئی نہیں ہے مثال کے طور پر آپ ہی کی گاؤں میں ہیں اس کو دس ہزار روپے کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے ایلاد کی ضرورت کہاں جائے گی وہ مانگنے جائے گی کیا نہیں آپ کے گاؤں میں سوسائٹی ہونا چاہیے آپ کے گاؤں کے اندر میں لوگوں کی ایک جماعت ہونی چاہیے تاکہ اس کی مدد کی جائے میں شریعت کے روشنی میں بول لہا اللہ کے نبی نے یہ تنظیم بنائی تھی اللہ کے نبی نے یہ سوسائٹی بنائی تھی اور یہ سوسائٹی یہ تنظیمیں ہمارے بھارت کے اندر اغیار کے اندر موجود یہودی اتنے طاقت ورائی سے نہیں بنے اٹھارہ تنظیمیں کام کرتی اگر ایک یہودی کو اگر ذرہ برابر ایک قطرہ خون بہے تو ساری تنظیمیں ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر ان کے حال پوچھنے کے لئے تیار رہتی ہم لڑتے مرتے ہیں مار دیے جاتے کوئی پوچھنے کے لئے نہیں آتا ہے ابھی کچھ دنوں ڈیڑھ ہفتہ پہلے سیوان بہار کی دھرتی میں ایک باپ اپنے بیٹے کو لے کر جاتا چھوٹا بیٹا ہے ہاتھ پکر کر چل لہا ہے سامنے سے آتے ہیں نالائق حرام کھورول ٹھاکو وہ قاتل وہ گولی مارتے ہیں بچے کے سامنے باپ کے سینے میں گولی داگ دیا جاتا ہے اور ظلم تو یہ کہ ابھی تک پکڑا نہیں گیا پکڑتے نہیں ہیں ان کو اور تقریریں کرنے والے کرتے ہیں کہ انصاف ملنا چاہیے انصاف ملنا چاہیے تقریر کی ضرورت نہیں کارروائی کی ضرورت کیس بک ہونا چاہیے وہ جو بیوہ ہوئی ہے اس کی بیوی بچے یتیم ہوئے اس کے گھر تک پہنچئے ان کو فنڈ کیجئے ان کو لگے کہ اگر میرا شوہر مر جائے تو ہماری قوم پیچھے کھڑی ہوئی ہے کوئی نہیں آتا بھارت کے اندر راجستان میں ایک شخص کو مارا گیا قتل کیا گیا اس کا نالائقوں نے قتل کیا حرام خور تھے وہ شرابی تھے کبابی تھے کون تھے کہا گیا کہ مائنڈ ان کا ہاپ تھا مسلمانوں کے ذریعے سے لیکن پتا ہے پچاس لاکھ روپے چندہ کر کے ان کی مدد کی گئی اس راجستان میں مسلمان مار دیا جائے موبلن چنگ ہو گیا پچاس روپے تک ان کے گھر پہ نہیں پہنچا پاتے ہم لوگ میرے بھائیو عالمی سطح کی باتیں ہو رہی ہیں شاید آپ کے ذہن میں نہ اترے اس لیے کہ ہندی شاید کم سمجھتے لیکن بہرے قیف ایک درد ہے جو بیان کر رہا ہوں پورے بھالت میں جانا ہوتا ہے استثی دیکھ کر حالت دیکھ کر بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ فیوچر میں مستقبل میں اس قوم کے ساتھ کیا ہوگا اسی لیے ہم ہر جلسے میں کہتے ہیں کہ قرآن سے رشتہ مضبوط کیجئے مدرسوں کو تعمیر کیجئے تعلیمی ادارے بنائیے اور آنے والی جو آپ کی نسل ہے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آنکھ بند کر کے ان بچوں کو پڑھائیے بس اور کچھ مت کیجئے وہ بچہ آپ کا تعلیم یافتہ ہو گیا تو دنیا کے اندر انشاءاللہ وہ ترقی کے منازل ضرور تھے کرے گا بس ایک ہی راستہ تیر تلوار لے کر لڑنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے بچوں کو بس پڑھا دیجئے تعلیم یافتہ بنا دیجئے گا تو کبھی اگر اس طرح کا معاملہ آئے گا غصہ آئے گا تو پڑھا لکھا ہوگا تو جلدی کسی پر ہاتھ بھی نہیں اٹھائے گا سماج بھی ترقی کرے گی وہ بچے کی زندگی کے اندر پروگریس کرے گا اور علاقے کے اندر ترقی ہوگی تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی زلط اور رسوائی کی زندگی نہیں گزارنی پڑے گی یہ لمبے وقت کی بات نہیں ہے میرے خیال سے وقت کافی ہو چکا ہے تین بچ چکے ہیں لوگ سو رہے دیکھے سر نیچے ایسے کر کے ایک دم جا چکے ہیں اسی لئے گزارش کرتا ہوں کیا مولانا دعا کر دیا جائے مجھے بھی چکے نیند آ رہی اور پھر پورا سسٹم چینج ہو چکا ہے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم ایمان والوں کو قرآن و شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرمائے اور دوسری نہیں تو ہم آپ کے حساب سے نہیں کر سکتے جلسہ ہمارے سسٹم میں پانچ گھنٹے لگیں گے جانے میں ہم کو وہاں ٹرین پکڑنے میں اب پوری رات کا جلسہ وہ دے کے سو رہے ہیں ان کو ان کو بولے بھئی اٹھئے اٹھیں گے پھر ایسے کر لیں گے دو دو مقرر میں پوری پوری رات کا جلسہ ہوتا ہے آپ کیاں نظام بدلیے جلسہ پوری رات کا جو آیا ہے باہر سے وہ اپنے سواری پہ آیا ہے صرف بولنے سے لوگ سو رہا ہے تو بولنے کی بھی بیزتی ہوتی ہے نا سن نہیں رہے آدمی پوری رات کا جلسہ ضروری نہیں یا آپ کے صرف یہ کچھ علاقوں میں ایک آپ کے علاقے میں ایک ہمارے علاقے میں چار چار رات کا جلسہ کر رہے ہیں پوری پوری رات کا ابھی میں ایک حالہ میں پروگرام کیا ہوں چار دن کا جلسہ لیکن رات کو بارہ بجے دعا دباہ ہو گئی وہ ٹھیک ہے ان کا کہنا ٹھیک ہے جو لوگ باہر سے آن وہ کیسے جائیں گے ہر کوئی ٹیمپو لے کے آیا پیدل نہیں آیا ہر کوئی سواری لے کے آیا یا نہیں تو مسجد ہے آرام کر سکتے ہیں لیکن لوگ سو رہے ہیں وہ دیکھیں کہ وہاں پر بھی بیٹھ کے ایسے سو رہا ایسے کر کے بتائیے ان کے سامنے بات کر کے بات کی توہین ہے بے جتی اسی لیے بڑا لمبا سفر ہمیں بھی تیہ کرنا ہے ہم لوگوں پر بھی رحم کیجئے کہ بھئی یہ پوری پوری رات کا جلسہ کرنا ہے تو پھر تین تین چار چار مقرر کو بلائیے اس کے بعد پھر تقریر کیجئے بیچ میں وقفہ وقفہ کر کے چائے پلا دیجئے سب فریش ہو جائیں گے پھر دوبارہ بیٹھیں گے کوئی تحجد پڑھے گا ذکر و ازگار کراتے رہیے تاکہ نین بھاگ جائے لیکن ایسا نہیں ہے ابھی کر کے ایک ڈیڑھ گھنٹہ تقریر ہو جائے گی چلیے ازان ہوگی سب جا کے سو جائے فجر کی نماز کوئی پڑھے گا نہیں فجر کی نماز پڑھنا ضروری ہے جلسہ اور تقریر کرنا ضروری نہیں آپ فجر کی نماز چھوڑ دیں گے اللہ آپ سے پوچھے گا کہ نماز کیوں نہیں پڑھی آپ تقریر نہیں کیجئے اللہ نہیں پوچھے گا کہ تقریر کیوں نہیں کی اسی لئے جو چیزیں فرض ہے اس کو سامنے پہلے رکھئے تو برکت ہوگا ضروری نہیں ہے کہ بھئی تین بجے چار بجے پانچ بجے رات تک جلسہ ہو پارہ ہی بجے تک کیجئے ایک بجے تک ہی کیجئے فریش ہو کر سب سنے گا اور اعلان کر دیجئے جلسوں کا کہ بھئی ہمارا جلسہ ایک بجے تک دعا ہو جائے گی پھر دیکھئے کہ جلسہ بھی کامیاب سب تازہ دم ہو کر سنیں گے اس کے بعد پھر لوگ اپنے گھروں کو جائیں گے سویں گے بھی اٹھ کر فجر کے نماز بھی پڑھیں یہ نظام بنائیے یہ اچھا نظام میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ یہ میرا تجربہ ہے اس سے جلسہ کامیاب ہوتا ہے وہ بس دو بجے کے بعد چلنا ہے کچھ ہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی ادھر سو رہا ہے کوئی ادھر جا کے چائے پی رہا ہے اس سے بولنے کی تقریر کی قرآن و حدیث کی توہین ہو جاتی اس لئے آئندہ کے لئے اس چیز کا خیال لکھیں ہم لوگوں کو بھی آگے سفر کرنا ہوتا ہے ابھی نکلیں گے تو میرے خیال سے ساتھ آٹھ بجے تک ہم لوگ پہنچیں گے آٹھ بجے ان کی ٹرین ہے سات بجے اور گیسٹ آ رہے ہیں ہم کو بھی چھے بجے تک پہنچنا بہت ضروری ہے یہ تھوڑا سا مسئلہ رہتا ہے ہم لوگوں کا اس لئے ہم گزارش کرتے ہیں پروگرام والوں سے مسئلہ تو اپنی جگہ پر ہے لیکن کامیاب پروگرام کرانا چاہتے ہیں تو عشان کے فوراں بعد جلسہ شروع کر دیجئے مغرب سے عشان تک جو بھی کھانے کا نظام ہے پورا کر دیجئے اس کے بعد عشان کے فوراں بعد جلسہ شروع کیجئے اور اس جلسے کو عشان سے لے کر حد سے حد ایک یا ڈیڑھ بجے تک لے جائیے حد سے حد بہت ہو گیا ورنہ ایک بجے دعا کرا دیجئے ہر کوئی جا جا کر سو جائیں گے کچھ لوگ باہر سے اگر آئیں ان کے لئے اگر کوئی جانے کا انتظام نہیں ہے تو مسجد میں انتظام کر دیجئے جیسے یہ پنڈال ہے تو اسی میں آپ نے ابھی سردی ہے تو اس میں جو پوال بچھے ہوئے ہوتے ہیں وہ بچھا دیجئے تو وہاں پر بھی دو تین گھنٹہ وہ آرام کر سکتے ہیں ایک دو اور ازاکار کو لگا دیجئے اگر ایسا مسئلہ ہے ورنہ ہر کوئی سواری لے کے آتا ہے کوئی بائیک میں آتا ہے کوئی رشتہ دار کے یہاں آ جاتا ہے کوئی ٹیمپو میں آ جاتا ہے کوئی آٹو میں آ جاتا ہے تو جانے ان کے لئے آسانی ہوگی تو اس طرح کا نظام بنائیے گا تو انشاءاللہ جلسہ کامیاب ہوگا اور اچھا جلسہ ہوگا ورنہ دو بجے بٹھا کے بولیے گا کہ مولانا دو گھنٹہ تقریر کیجئے میں تین گھنٹہ بول سکتا ہوں چار گھنٹہ بول سکتا ہوں لیکن اس کے لئے مولانا صحیح ٹائم دیجئے آپ ہم کو بٹھا دیجئے نو بجے دس بجے انشاءاللہ چار گھنٹہ میں تقریر کروں گا اصل جو تقریر جو باتیں کرنی ہے وہ ٹوٹل باتیں اترتی ہے عوام کے توجہ سے ایک کوئی ادھر سو رہا ہے کوئی ادھر کر رہا ہے ہم تقریر کر رہے ہیں وہ بات آنے والی جو ہوتی وہی غائب ہو جاتی ہمارا کنکشن عوام سے ہوتا ہے ان سے ہوتا ہے ان کے اندر کتنی شوق ہے کتنا جذبہ ہے اسی حساب سے ہم بات رکھ پاتے ہیں یہ ہے کنکشن عوام کا مقرر کے ساتھ ہونا چاہیے اب اس میں یہاں یہ سچویشن ہوتی نہیں یہ بھی بیچارے مجبور ہوتے ہیں دو بجے کے بعد آپ نین دروک پائیں گے دیکھ لیجئے تو آپ وہ الگ بات ہے کہ ہمارا جوان موہ میں پڑیا اوڑیا ڈال لے وہ گرتا رہے تو وہ چلتا رہتا ہے وہ عاملہ وہ نین نہیں آئے گی اس کو لیکن یہ ہے کہ بہت مشکل ہے نین کے اوپر قبضہ کرنا برکیب اس وقت تک آپ لوگ بیٹھیں یہ بہت بڑی بات ہے آپ کی نین کی قربانی کو اللہ قبول فرمائے اور جو بھی کمی کوتا ہی ہوئی ہے اللہ ان سب کو ترگزر فرمائے سب سے بڑی بات یہ ہے اور آئندہ کے لئے اور اس جلسے کی برکت سے اس گاؤں کے اندر خوشحالی دے دین کی فضا کو عام کرے بہت بہت شکریہ جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات سواب فرما دیں ربنا اتنا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرہ حسنتم وقینا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحِمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ اللہمَّ إِنَّا نَجَالُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما ہماری تمام لغزشوں کو کوتاہیوں کو درگزر فرما اے اللہ جو بھول چوک اور کمی کوتاہی ہوئی ہے اس جلسے کے اندر ان کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما اے اللہ جو بھی باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہی گئی ہے اور جو بھی باتیں سنی گئی ہے سو فیصد ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما اے اللہ اس جلسے کی برکت سے اس گاؤں کے اندر دین کی فضا کو عام فرما اس جلسے کی برکت سے اس علاقے کے اندر دین کی فضا کو عام فرما اے اللہ جس مدرسے کے بینر تلے یہ جلسہ مناقض کیا گیا ہے اے اللہ اس مدرسے کے اندر دین دوگنی راچ چوگنی ترقی عطا فرما اے اللہ بچے حافظ قرآن بنے ہیں یا اللہ اس بچے کے سر پہ دستار فضیلت باندھی گئی ہے یا اللہ اس بچے کو دین کی خدمت کے لئے مزید قبول فرما یا اللہ اسات ازا کی محنت قد و کاوش رہی ہے عراقین مدرسہ ذمہ داران مدرسہ کی محنت کو قبول فرما یا اللہ اس مدرسے کو اس گاؤں کے لئے یا اللہ دین کی خدمت کے لئے قبول فرما اس علاقے کے لئے اس صوبہ کے لئے ملک کے لئے دین کی خدمت کے لئے قبول فرما محنت کرنے والوں اتا فرما جتنے بھی لوگ اس جلسے میں تعاون پیش کر چکے ہیں یا اللہ جس طرح سے بھی ہو ان کی دینے کو قبول فرما ان کی مدد کو ان کو تعاون کو قبول فرما ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ ہمیں ہمارے اندر اصلاح کی توفیق اتا فرما یا اللہ ہمیں ہمارے اندر اصلاح کی توفیق اتا فرما جو مسلمان پریشان حال ان کے پریشانیوں کو دور فرما خصوصا فلسطین اور غزا پٹی کے اندر مسلمان یا اللہ کئی ہزار کی تعداد میں شہید کر دئیے گئے ہیں یا اللہ ان ظالموں کی حق میں یا اللہ ان کو ہدایت کی توفیق اتا فرما اگر ہدایت ان ظالموں کو نہیں ہے جو لوگ بم برسا رہے ہیں ان کی حق میں اگر ہدایت نہیں ہے یا اللہ ایسے ظالموں سے ہمارے اس دھرتی کو پاک و ساب فرما ہمارے مدارس کی مکاتب کی افادت فرما یا اللہ خانقاہوں کی افادت فرما یا اللہ علماء اکرام کی عزت و عبرو کی افادت فرما ہمیں سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرما یا اللہ ہمارے ماں و بہنوں کی عزت و عبرو کی افادت فرما نوجوانوں کو جوانی میں شریعت اور سنت رسول اللہ کی مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرما یا اللہ قرآن سے محبت پیدا فرما آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما اے اللہ